قُلْ یومِنِ عَاشُونَا قُلْ عَرْضِ مِنْ قَيْبَلَا حُسین یا حُسین ایا کنابدو و ایا کناستائی اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ملت چاہتے ہیں اسلام علیکم سونی ثلثی پاکستان میں کوش آمدی میں ہوں آپ کا حوست تارکیا اسلام علیکم اور میں مزل ماشا خطر مزرات قتلِ حُسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ مہینہ یہ سارا مہینہ مسلمانوں کے لئے خاص طور پر دنیا میں جہاں بھی رہنے والے مسلمان ہیں ان کے لئے عجیب خوشی اور غم کا ایک معاول لے کے آتا ہے خوشی اس حنداز سے کہ چونکہ نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اور غم اس حنداز سے کہ دنیا کا ایک ایسا حادثہ ایک ایسا واقعہ اس میں رغمہ ہوا کہ جس پہ دنیا نے دنیا انسانیت نے سب سے زیادہ ماتمہ لے گیا اور آج تک اس پہ ماتمہ جاری ہے غم منایا گیا یعنی وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اور ان کے خانوادے کی شہادت جس میں بہتر لوگوں نے انسانیت کا ایک جو رخ چینج کر دیا جہاں پہ ہم حق اور باطل کا جو اصل مان کا لڑا گیا انسانی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ وہ یہی واقعہ کر بناتا ہے کہ جہاں پہ رہتی دنیا تک ایک چیز کا فیصلہ کر دیا گیا کہ حق کبھی ہار نہیں سکتا اور باطل کبھی جیت نہیں سکتا اگر دیکھا چاہے تو واقعہ کربلا میں یا اسلامی تاریخ میں اگر یہ چیز دیکھی جائے تو پیپلی دیفرنیشیئیٹ سٹوریز انڈپرن وے لیکن آپ کے خیال سے اس واقعے کے پیچھے ایک حقیقت کیا ہے سب سے بڑی بات سلمہ جو سمجھنے کی ہے اس میں اور اس کا سبق بھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی جو مسلمان ہیں وہ یہ وراست میں جو بادشاہتیں ملتی ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے ہم کسی جابر سے جابر انسان کے سامنے نہیں جھکتے ہمیں صرف خدا کے آگے جھکنا ہے یہ اتنا بڑا لیسن ہے یہ جو آج اور ہم ہمیشہ اپنے پرگرام کا آغاز بھی کرتے ہیں کہ یا کا نابدوہ یا کا نستائیم سے اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ ہم صرف اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں ہم کسی انسان کے آگے نہیں جھک سکتے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر پوری دنیا میں ایک رویہ بایا جاتا ہے وہ رویہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جبر کے سامنے جھکتے نہیں ہیں یہ جہاد کا کونسپٹ ہے یہ جہادت کا کونسپٹ ہے یہ اتنا بڑا ہے اور پھر شہید کی جو ڈیفینیشن دی گئی قرآن میں اور اسلام میں وہ یہ ہے کہ ایک طرح سے اگر آپ غور کریں تو شہید اللہ تعالی کی وعدانیت کا اعلان کرتا ہے کہ کیونکہ شہید کو اللہ تعالی نے کہا کہ وہ مرتے نہیں ہیں وہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جب لوگ شہید ہوتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ان کا اپنا تو کوئی مقصد نہیں ہوتا تو خدا کے حکم حکم کے آگے زخم رہتے ہیں بے شک اور دوسری چیز میں ایک پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے بہت سے یم آڈینس ہمارے یوٹس بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ گھر میں اسیس کی پیررسوں کو اسیس کی تعلیم دیتے ہیں کہ محرم کی اہمیت کیا ہے اس میں کیا صحیح ہونے چاہئے ہیں پہلے دس محرم تک کی جو اس کی عقیدت ہے یا اہل شیعہ ہمارے بہن بھائی جو پورے مہینے تک چالیس دن تک ان کا ایک رچل ہوتا ہے جو وہ چلاتے ہیں تو اس میں عام اموم جو بچے ہیں ان کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہئے کہ شہادت کے بارے میں اگر جہاد کے کونسپٹ کو لے کر بہت سی غلط چیزوں کو پرموٹ کیا جاتا ہے تو آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہئے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت سنسٹیف آپ نے اس ٹاپک کو چھڑ آئے میں سکھ لے میرا خیال نہیں تھا کہ آپ جاتا یہ سوال کریں گی جہاد کا جو کونسپٹ ہے اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ جو رولز اف انگیجمنٹ ہیں وہ تیہ کر دیئے گئے آج سے پندرہ سو سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے ان کو مور ثبت کر دی کہ اگر جنگیں ہوتی ہیں جو کہ انسانوں میں ہوتی رہیں انسان کی جبلت میں ہے کبھی آپ علاقوں کے لئے کبھی آپ دولت کے لئے کبھی آپ پانی کے لئے کبھی آپ فائل کے لئے کسی نہ کسی چیز کے لئے آپ لڑتے رہیں گے تل皆さん pastors جنگیں ہوتی رہیں گیں تو اگر جنگیں ہوتی رہیں تو اسك لئے منسانوں کے لئے جنگیں ٹوپ joined کن نے کر سکتے ہیں کن کو مار سکتے ہیں اور کن کو نہیں مار سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ بچوں کو بوڑوں کو بزرگوں کو اس کے علاوہ جو مریض ہیں ایون یہاں تک کہ آپ اس پوجی کے اوپر بھی آپ نہیں وار کر سکتے جس نے اتحار نہیں اٹھایا ہے اور آپ وارٹر ویس کو خراب نہیں کر سکتے آپ جو جو کیا ہوتے ہیں فصلیں ہوتی ہیں ان کو تباہ نہیں کر سکتے آپ درخت نہیں کر سکتے سو بے شماع چیزیں ہیں وہ ایک چیز جنگ کے حوالے سے جہاد کا جو کر سکتا تو اس میں سلوان جو دوسری جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی آپ کسی جبر کے سامنے نہیں چکیں گے تو یہ چیزیں اگر آپ کربلا سے بہت سارے ایسے لیسنس ہیں جو آپ لرڈ کر سکتے ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ ایک سوچیں کہ صرف بہتر لوگ تھے 72 لوگ تھے اور ان میں بچے عورتیں اور وہ سارا کچھ شامل کر کے تھے اور دوسری طرف جو لشکر تھا وہ کتنا بڑا تھا اور کتنا طاقت بڑا تھا انہوں نے اس کے باوجود اس سے صلاح کرنا یا اس سے جو وہ کہتے ہیں نا کمپرمائز کرنا وہ نہیں کیا جان دے دی مگر یہ جو میں نے شروع سے شیر پڑا تھا کہ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے تو اس کو جو کانسپٹ کو آپ دیکھیں گے تو آپ اندازہ کریں گے کہ اکنے سارے لوگوں نے شہادت دینا پسند کیا مگر جبر کے سامنے اور اصول کے سامنے جھکنے سے انکار کرتی ہے آپ کی عزت نفس میں جب کرنی ہے جیسے کہ آپ نے یہ شیر ابھی پڑا میں اس سے کچھ وضاحت چاہوں گی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو اس کا مفہوم آپ کو کیا سمجھاتا ہے جو اسلام کی روح ہے نا اسلام کی جو روح ہے بیسیکلی وہ یہی ہے جو کربلا میں آپ کو لیسنس ملک ہو تو جب بھی آپ زندگی میں آپ یہ کچھ کرتے ہیں یا اس طرح سے ہوتا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام زندہ ہے اسلام پھر سے آپ اس کو روائی کرتے ہیں اس طرح کے کیونکہ اگر جب آپ یہ زندگی سے یہ سمجھ چھوڑ دیں گے تو تب پھر وہ اسلام والی بات تو ختم جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام جو کربلا ہے جی پاتنے ازرات اس میں بہت سارا کچھ ہے سمجھنے کے لیے اس کے اوپر پڑھنے کی کوشش کیجئے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور ایک چیز کا ذکر آج کے پرگرام میں ہم ضرور کرنا تھا تھے پاتنے ازرات کے اسی دور میں جب یہ کربلا کا واقعہ ہوا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید کر دیا گیا اور ان کا پورا خانوادہ شہید کر دیا گیا ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے زبیر جو کہ مکہ میں تھے انہوں نے بھی علوے بغاوت بلند کیا اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا اور شہید کر کے ظلم اتنا کیا کہ ان کی لاش کو ٹانگ دیا گیا جب ٹانگ دیا گیا اور ان کی جو والدہ تھی ان کو کافی بڑی تھی اور ان کو بلا کے دکھانے کیلئے لائے تو ان کا جو کہا گیا فکرہ ہے وہ تاریخ میں آج بھی رقم ہو گیا کہ ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھ کر تو انہوں نے کہا کہ جب ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جوان ابھی تک گھوڑے کی پیٹ سے اترا نہیں کہ وہ اتنا بڑا سپا سالہ اتنا بڑا جنگ جون تھا کہ وہ ان کو لگا کہ جیسے یہ گھوڑے کی پیٹ پہ اب بھی سوا ہے تو یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا خوفتر ازراد جہاں پہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اور ان پورے خانوادے کی شہادت کو یاد کرتے ہیں اس کا غم پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سارے لوگ اپنے اپنے انداز سے بناتے ہیں ہمارے شیعہ بھائی جو ہے ان کا انداز تھوڑا ڈیفرنٹ ہے سنین اپنے ڈیفرنٹ انداز سے کرتے ہیں مگر یہ واقعہ ایک ایسا ہے کہ جس پہ سارے لوگ اس پہ دکھ مناتے ہیں اور اس کو یاد کیا جاتا ہے اور تاریخ انسانی کا یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ آسو آئے گئے جس سے سب سے زیادہ میں بلکہ دیکھ رہا تھا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو غیر مسلم تھے بلکہ گاندی تک نے یہ کہا کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی لینی ہے تو ان کو خسین رجل تار انہا کی شہادت سے اور ان کی قربانیوں سے سیکھنا پڑھا بہت سی ایسی چیزیں ہیں تاریخ میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کچھ اشار میں اپنے نظر تشیر کرنا چاہوں گی تاریخ میں سال ایسی کوئی ڈھون کے لائے سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ ابھی ہو مگر موت نہ آئے سوچوں میں صبر و رضا کی جو معافی ایک نام حسین ابن علی زہنے پرگرام میں ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریٹ کے بعد جہاں سے آپ ہر طرح کے پاکستانی اور انڈین گروسری لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے منی گروسر بھی کر سکتے ہیں جرد کا sorry یہ آپ کوارگ پاکستانی سنا درفتہ ہی س strikes ٹ Hernانا لازم موسیقی 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 لاہور موسیقی اگر آپ پاکستانی کھانے کھانے ہیں تو ایک ہی نام یہاں پہ دو سو لوگوں کی پارٹی بھی کر سکتے ہیں اور پریویٹ میٹنگ کے لیے کانفرنس ہمارا نمبر ہے 604-498-6555 تیسٹ آف لاہور جی سلمہ آج تو محرم کا یہ پہلا پروگرام ہے اور اس میں ایک سیمیلیریٹی آج کے دور میں کربلا کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آج کا کربلا شہد کشمیر میں اور کربانیوں کی داستان بھی آج دیکھیں تو آج کے دور میں کشمیر میں پچھلے ستر سال سے ہم یہ کربانیوں کا دور دیکھ رہے ہیں ایک پوری تاریخ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں میں سلام کرتا ہوں ان ماں کو ان بہنوں کو ان بیٹیوں کو ان والدین کو ان بھائیوں کو کہ جنہوں نے اپنے پیارے اس آزادی کی راہ میں کربان کی اور ظلم کی ایک داستان ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں ہے سلامہ جب میں اب ان کے جو لیڈر ہیں کشمیر کے خاص طور پر یاسین ملک صاحب ہیں یا گلالی صاحب ہیں اس طرح کے جتنی لوگ ہیں ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یقین کریں کہ وہی دور یاد آتا ہے کہ کتنا ظلم کسی پر کیا جا سکتا ہے یاسین ملک صاحب کا ہم نے اپنے ایک اور پروگرام میں میرا جو شو ہے اس میں ہم نے ایک نیوز بریک کی تھی کہ ان کو پچاس کروڑ ڈالرز کی آفر بھی صرف اس چیز کے لیے کہ آپ کشمیر چھوڑ کے چلے جائے آزاد ہے اور کہیں بھی چلے جائے ان کی پرسنل حالت یہ ہے کہ ان کی جو وائف ہیں وہ لاہور میں ہوتی ہیں اور ان کو انڈیا جانے کی جانت نہیں ہے تو ان کی فیملی بالکل ڈسٹرپ ہے ان کی جو پرسنل صحت ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹورچر کر کر کے ان کا مو اس کو ایک عجیب سا وہ ٹیڑا ہوا اور ان کی ہر چیز ان نے تباہ کر دی ان کی گردے ختم ہو گئے مگر وہ شخص کشمیر اور اپنے لوگوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں جتنی زیادہ جیل تاریخی طور پر میں دیکھتا ہوں کہ سید علی علی علانی صاحب نے مزاری ہے ان کی جو جیل کے اندر لائف ہے وہ تقریباً پچاس سے سیادہ سال بنتے ہیں مگر وہ پھر بھی نہیں ٹوٹتے تو میں سمجھنا ہوں کہ آج کا کربلا اور آج کے اسلام جنہ ہونے کی بات اگر ہم نے دیکھنی ہو تو خواتی نظرات ان کشمیریوں کی قربانیوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہے اسلام کہ جب آپ جبر کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں اور آپ حق کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اپنی ازادیوں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں مسلمان جو ہے نا وہ بنیادی طور پر حوریت پسند ہوتا ہے ازادی پسند ہوتا ہے حوریت پسند ہونا ایک انسانی فطرت میں بھی شامل ہے کہ ان کو پابندیاں یا پرندوں میں کہا جاتا ہے کہ ان کو پرندوں کو پنجرے میں رکھیں ان کے پارور آپ کو کٹیں تو جس کی اجازت نہیں ہے یا پھر ایک مسام دی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی جزائے خیر کے لئے ثواب کمانا ہے تو آپ پرندیں خرید کے اڑا دیں تو یہ ایک انسانی فطرت میں ہے آزادی ہونا یا آزادی کی ہلتجا کرنا یا آزادی کے لئے آپ کو خواہش ظاہر کرنا تو اس میں بروچالٹی جو کشمیریوں پہ ہے ان کو انصاف نہیں ملا تو اس کے پیچھے جو جتو جہد عمران خان صاحب نے جو کی غالے برد مصفیر بھی ہیں اب ان کے مانے جا کے عمران خان نے خود کہا اگر میں کشمیریوں کو سفیر ہوں اب کشمیریوں کو سفیر ہوں پر پہ سوال مقصدی ہے کہ اس کے سفیر کشمیریوں کو سفیر ہوں تو اس میں کیا نئی چیزیں آرہی ہیں نقشے میں شامل ہوئے ہیں یا کالنگ ایوی بری کہ یہ کیا چینجز آرہی ہیں کیا اس میں دیولپنٹ ہوئی ہے پاکستان کی جو سیچویشن ہے وہ ایک سرکاری موقف ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہم ان کی سیاسی طور پر یہ حمایت کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ کڑے ہیں کشمیریوں کو یہ حق جو حق کے خوددرادیت ہے جو سرف ڈیٹرمنیشن کا جو جس کا انڈیا نے وعدہ کیا تھا اس کے لئے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ یہ آپ حق ان کو دیں جس کا آپ نے وعدہ کیا اور یہ ظلم ان کے اوپر باندھونا چاہئے پاکستان میں بچہ بچہ جیسے ہمارے کادیازم نے شروع میں یہ کہا کہ کشمیر پاکستان کی شارعہ ہے تو اس شارعہ کے بغیر ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں تو ان کی آزادی ہمارے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ ان کے اوپر وہ ظلم ختم ہو ان کے اوپر وہ زیادیاں ختم ہو تاکہ وہ بھی اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ان کی وہ انسان ہے وہ ایسی لوگ نہیں ہیں جن کو آپ مرتب آپ ان کے لئے فیصلہ کریں تو کشمیری میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ سلام کی مستحق ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو وہاں کے بچوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں آگے سنوہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بی سی میں ابھی ایک بڑی اچیب سی چیز ہو رہی ہے کہ کووٹ کا خطرہ بڑھ رہا ہے کووٹ کے جو کیسز ہیں جو میں اسی ٹوپیک پہ آ رہی تھی کہ ابھی سکول کھلنے والے ہیں سپٹیمبر میں انشاءاللہ بیکٹو سکول شاپنگ ہو رہی ہیں بہت سی گرمہ گرمی ہے اور بہت سے نیچر ہے ہم لوگوں کی کہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہیں ہم وہ جو ضروری پرکوشنز ہیں وہ ہی نہیں لیتے اور اس کے بعد ہم نکل پڑھتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ویف اور سیکنڈ نخوابتی میں سیکنڈ ویف کے بارے میں یہ بہت بڑی الارمنگ سیچویشن ہمارے لئے یہ کی گئی ہے جو کہ میں بہت زیادہ چیز کے بارے میں پڑھتی ہی نہیں ہوتا ہے جس میں asion جس میں 50 %,60 und зр with my instance they wanted to be careful erased وبہ ٹھیک 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 ہی بہت ہے جو اعلان ہو رہا ہے یا اس پر بات ہو رہی ہے میں سمجھنا ہوں کہ شاید یہ مناسب نہیں ہوا کیونکہ اتنے سارے بچے جب سکولوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر ایک بندے کے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوکے چیزیں سافت کریں بچوں کو احتیاطیں جتنی مرضی پیدا سیں بچے طور پے کھڑا ہوگے گے پ گر کے پر ہی fitہ کھڑا ہوگے تھے پہلی باز ایک بہت ہے جب پی�題 ہیں جب ڈب Bella انہ upcoming فگر کے پیانس اپنچوں میں ڈیمون部 اور اس کے لئے پس کھڑ ups کھڑا پھ montón رسک ایک ہے کہ چه التي بے کرے کیا اس کے لئے دوں کے لئے جارے پر اچ Jahres آئase می Ambat is گ Petrou ساو اہم کرے کا تکر ہے ہمارے دیکھنے والے سننے والے اور اپنے جاننے والوں ہوتے پیارے اور اپنے پیاروں کو یہ اس چیز کے احتیاط کے پارے میں ضرور بتائیں stay safe, stay home, kair ضروری آپ باہر نہ نکلیں wash your hands frequently I personally believe کہ if you have a bottle of water to wash your hands is better than just using a hand sanitizer بچوں کو اس چیز کا بتائیں اور instead of using the cloth towel use paper towels مجھے ایک بات کی سمجھنی ہے اور میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو بھی کیا ہے کہ wearing mask تو بہت اچھی بات ہے مگر اس کے ساتھ I think gloves کا ہونا بہت ہوگی ہے کیونکہ gloves جب ہاتھ لگاتے ہیں آپ چیزوں کو اور انہی چیزوں کو دوسرے لوگ touch کر رہے ہیں تو of course اس سے یہ transmit ہوتا ہے of course, of course کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ who's carrying what germs you might be safe, your friends might be safe but someone who interacted with your neighbor might not be safe including food deliveries اور یہ سب ہوتی ہیں another very recent ہماری جو ہمارے جو show ہوا تھا اس میں I think when we had جو سیٹی باروں نے آنکی جب check up کیا تھا اس میں ہمیں مائکس کے بارے میں کہا گیا تھا that was a new thing یہ جو نئے ایسو پیس ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ جو halls جہاں پہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ 50 لوگوں تک آپ پارٹی کر سکتے ہیں یا آپ مل سکتے ہیں یا ڈینر کر سکتے ہیں یا ریسرانٹس کو انہوں نے کیا ہوا تھا کہ آپ اپنی 50 پرسنٹ کپیسٹی تک مگر اس میں 50 لوگوں سے زیادہ نہیں ہوں گے 50 سے لوگ زیادہ نہیں ہوں گے لیکن ابھی جو نئی چیز جو ہم نے سننے میں آئی in fact اسی دن وہ لاؤو بھی ہوا تھا کہ جو تقریبات ہم منقد کرتے ہیں 50 سے زیادہ نہ ہو اس میں اگر آپ کو مائکروفون کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو اللاؤو نہیں ہے does that mean if there are 3 different people and seeing the show they have 3 different microphones or they don't know no no you cannot use microphone کیونکہ جب آپ نکلیں گے آپ پتریں گے دوسرے لوگ اس کو touch کریں گے تو وہ انہوں نے اس کو complete بین کر دی ہے اگر آپ نے گانا گانا یا آپ نے بات کر دی ہے ویسے میرا کہال ہے کہ اگر پچاس لوگوں تک بات کرنی ہوں میرے جیسے پرنے کو مائکروفون اس کے مائکروفون کو allowed نہ کرنے کے پیچھے مجھ رکھتا ہے مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے when there are less people less gatherings you will not need a loud speaker exactly یہ بلکر صحیح بات ہے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں جی آپ کے لیے ہمارے لیے ہم سب کو ہمارے بچوں کے لیے سیف رہے نکلیں especially back to school پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے بات کرنے مقابل روز روز مقابل ریسی بیشتر ریسی بیشتر ریسی بیشتر مقابل ریسی بیشتر ریسی بیشتر پلیز گی می اے کال ایم جس فون کال وی می نمبر ہے 778-688-4777 تینک یو کینیڈا میں لہور جی ہاں تیسٹ آف لہور 9526 120th سٹری اگر آپ نے پاکستانی کھانے کھانے ہیں تو ایک ہی نام تیسٹ آف لہور سیٹرڈے سنڈے ناشتہ نہاری پائے اور حلوپور یہاں پہ دو سو لوگوں کی پارٹی بھی کر سکتے ہیں اور پرائیوٹ میٹنگ کے لیے کانفرنس خال بھی آویلیپل ہے بکنگ کے لیے ہمارا نمبر ہے 604-498-6555 تیسٹ آف لہور سلاما ایک تو خواتر ازاد آپ سب کا بلکہ آپ میں سے جن لوگوں نے ہمیں ہمارے چودہ اگست کے پروگرام کے لیے بہت سارے میسیجز بہت اوورویلنگ میسیجز ان سب کا بہت شکریہ میں ایک ایک میسیج دکھانے لگوں تو اس میں سے بہت قیمتی میسیجز ہیں جس میں خاص طور پر کچھ لوگوں نے پتہ نہیں کون کون سے کنٹری سے ہیں اور انہوں نے جب پروگرام دیکھا اور انہوں نے ایک ایک نے لکھا تھا کہ مجھے حیرت ہے کہ کینڈا میں رہے کہ لوگ پاکستان سے اتنا پیار اور پاکستان کے ایک ہیرو کو یہاں پہ ٹربیور پیش کر رہے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں اس کے لئے اور دے رہے ہیں یہ سارے ہیرو ہمارے اپنے ہیں جی ہم جہاں پہ بھی رہے ہیں میں نے وہاں ایک انٹریو کرنے کے لئے آئے تھے لوگ تو میں نے انہوں نے پوچھا کہ پاکستان سے باہر رہے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے تو پاکستان سے ہم باہر ضبور ہیں مکر پاکستان ہمارے اندر رہے ہیں سب سے بڑی اچھیرمت مجھے لگتا ہی ہمارے لئے یہ تھی کہ ہمارے میڈیا ریلیشن میں جو فارن افیرز کے ہمارے جو ریلیڈیڈ جو کامنٹس آئے تھے ہمارے لئے ہمارے لئے ایک امپورٹنٹ بات اس لئے تھی کہ ہم نے ہمارے لئے انہوں کیا ہوا ہے اور ہر سال ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اوارڈ شوز ہمارے ضرور ہمیں چلیں اوارڈ کا مقصد خاص طور پہ اور میں ایک چیز یہاں پہ آپ لوگ اس سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ اسے ہیں جو دوست ہیں اور ان کی کالز آتی ہیں اور ان کی سفاجیں آتی ہیں کہ فلانے آدمی کو اس نے بہت کچھ کام کیا ہے بہت اچھا کیا ہوا ہے آپ اس کو اوارڈ دیں ہمارے اوارڈ دینے کا ایک پورا سسٹم ہے جو جب ہمیں پہلے آتی ہیں نومینیشنز آتی ہیں تو اس کے بعد ہمارا پورا بورڈ ہے جو ان کو اویلویٹ کرتا ہے اور یہ پیورلی پیورلی اس بیس کے اوپر ہوتی ہیں کہ آپ کا میرٹ کیا ہے اور جو لوگ اس میرٹ پر پورے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری اتنی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں کہ ہم کتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں تو اس کے حساب سے ہمیں جو سوٹ کرتا ہے اور جو اس میار پہ پورا اوترتا ہے ہم لوگوں کو دے بے شک جیسے آپ نے شو میں بھی کہا تھا کہ آئین اے سیکنڈ جور پھینین کے بہت سے قابل کمیونٹی میں ہمارے دوست ہیں ہمارے پیالے آرٹسٹ ہیں بہت سے ایسے پروفیشنل سیکشنز میں بہت سے لوگ ہیں لیکن اور دوسری جو ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بلکا سہی کہا کہ لوگ بہت ہیں جنہوں نے بہت اچھے کام کی ہیں اور آپ یقینی کریں کہ جن کو اوارڈ نہیں دے رہے ہوتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اچھے کام نہیں کیا یا ہم ان کو سرحتیں نہیں ہیں اب سارے ہی ہمارے لیوں ہیں ان میں سے کچھ کرائٹیلیا پہ جب پورے اترتے ہیں اور ان کو ہم اوارڈ دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے ایسے کاموں میں اپنے آپ کو انڈلج کرتے ہیں جن پہ ان کی ذات کا کوفائدہ نہیں ہوتا اور اس میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سامنے لانے نہیں چاہتے ہیں بہت سے ایسی لوگ ہیں جو انام کے مستحق ہیں اور اسپیشلی اس سال کے جو ہمارا لوکل کمیونیٹی اوارڈ تھا ڈاکٹر ریفت ناگرہ کو جو لیا گیا ان دونوں ہزپرین وائف کے اچھیبنز دیکھیں جب پاکستان میں ایسی دوہزار آرٹھ میں جب زلزلہ آیا تھا اس وقت جو ان کے کام تھی جو ان کا وارلانٹیر کام تھا وہ قائٹ ایکسرارڈنری تھا بہت سے فانم کے لیے بہت بڑی جنیشن بہت بڑا کام کرتے ہیں اور بڑی خاموشی سے سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ تیڈونٹ وانٹ ریکنیشن مدد وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں اور یہ واقعی ہمارا فرض ہے ہم سب کا فرض ہے ہم انام کے لیے ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو حقینا ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ بظاہر کچھ لوگوں کے اندر بڑے نام والے ہو جائیں گے مگر اصل میں اندر سے آپ شاید اپنے آپ کو اپنا پسند نہیں کریں گے تو ایسے لوگوں کو جی اور پھر خاص طور پر ہمارا جو سٹار اوارڈ تھا وہ کمانڈر افدر ساکھ کے لیے تھا ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی کہ پاکستان کے ایک ہیرو کو جس کو میں پرسنلی ایک ڈیفنس پورسز کے بیکراؤنڈ سے میں بات کر سکتا ہوں کہ جتنا بڑا کام اس ہیرو کا ہے اس کو بہت بڑے اوارڈ سے نوازتے ہیں ہم لوگ یہ سولی دلتی پاکستان کے لیے اوارڈ تھا یہ شاید کمانڈر افدر رزاک کے لیے اتنا بڑا اوارڈ نہیں تھا یہ ہمارے لیے اوارڈ تھا کہ ہم اتنے عظیم آدمی کو اتنے بڑے ہیرو کو اوارڈ دے رہے تھے تو یہ ساری چیزیں پہتر نظرات ہمارے پروگرام کے لیے ضروری ہوتی ہیں پھر ایک کانٹینیوٹی تھی کوویٹ کی وجہ سے ہم بہت سارے لوگوں کو نہیں بلا سکے اس پہ بہت زارے لوگ ناراض بھی ہیں مگر یہ ہے کہ وہ آج کل ہے ایک اور چیز چل پڑی ہے کہ چونکہ ففٹی لوگوں کا وہ لیمیٹیشن ہے تو ایک 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 رومر چلتی ہے کہ اچھا جی ٹاپ ففٹی میں کون ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ٹاپ ففٹی کو بلاتے ہیں ہم اس وقت اور خاص طور پر اس میں چونکہ ہم کمانڈر رزاق صاحب کے لیے ہم نے کچھ فیملی کے لیے اور کی مدر کے لیے خاص طور پر کچھ پیسوں کا بندبست کیا تھا تو بہت سارے دوست وہ تھے کہ جو سارے کے سارے مجارٹی کے لیے تھے وہ ڈونرز تھے تو ان کو اس پروگرام میں نہ انوائٹ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل بار تھی کہ ہم ان کو کہیں کہ وہ نہ آئیں اور اور امپورٹنٹ لوگ جو ہیں ان کو امپورٹنٹ لوگ ہمارے پاس سیکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہیں آپ سب بہت امپورٹنٹ ہیں آپ ہمارے جو پروگرام دیکھتے ہیں ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ آپ لوگ ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ایک بہت بڑا ایک ہال ہو بہت بڑا گراؤنڈ ہو اور آپ سارے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں آپ اس میں ہو اور ہم آپ کے ساتھ بات کریں مگر آج کل کے دعا کریں کہ یہ فورویٹ کا سلسرا فتم ہو امید ہے بہت جلد یہ سب مسائل جو ہیں چل رہے ہیں اٹھ کل دونٹ ہوں گے ختم ہوں گے لیکن جی پروگرام کے اقتدام پر جا رہے ہیں اور محرم کے حوالے سے کچھ اشاعر میں شیئر اپنے رائزن سے شیئر کرنا چاہوں گی جو ہمارے بڑی ناموار شاعر جون الیلیہ صاحب نے لکھے ہیں پلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں فیدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر علی اکبر سجائے جا رہے ہیں قدم دوش نبوت پر تھے جن کے وہ کانڈو پر جلائے جا رہے ہیں جہاں بے ازان آتے تھے ناجبرائی وہ کاشانے جلائے جا رہے ہیں بیٹھاتے تھے نبی کانڈو پر جن کو وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں ہوا تھا جون قائم جن سے پڑتا وہ بازاروں میں لائے جا رہے ہیں بہتر و شاہد اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت آپ سے مناقات ہوگی اگلے سنڈے کو تب تک کے لیے خدا حافظ سلام قدم شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خواب آتی ہے سلام اس پہ جو زہمت کشے سلا سر ہے مسیبتوں میں امامت کی پہل منزل ہے سلام دے جتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سانپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت میں جسے بے بسیع دکھلائی نسار کر دیئے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نردے میں حسینیت ہے سکھانا سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہیں یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی تہار رات بڑی دیر ہے صویر میں کہاں ہو شام غریبان کے بھگندیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سین جس پک سوتی تھی اب کہاں بی بی جنابِ مادرِ بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں آگسی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجتا کہاں ڈھونڈیں تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اُجڑی تمہاری مانگ بھی اُجڑی ہے کوک بھی اُجڑی نہیں لئینوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندِ اور یہ بے وارسی خدا حافظ شریکِ حقِ درود و سلامِ پیغنبر سلام سیدے لولا کے لٹے بھر پر سلام حسینِ اسلام خستتن لاشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو سلام تم پر رسولوں بطول کے پیارو سلام میرے شہادت کے گرد سیارو بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے موسیقی 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 موسیقی